بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لئے کاشا نے بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے کتاب کا نام ہے نسل قوسر اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر بارہ پڑھیں گے صفحہ نمبر دو سو اکتالیس زمیمہ فقہ شورہ نگبان کے رکون حضرت آیت اللہ سید محمود حاشمی شہروردی نے اپنے فقی در سے خارج میں ولایت فقی کے مطالق بیان فرمایا جو بہت اہم ہے آپ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گفتگو قاضی کے تعیون کے بارے میں تھی اب ہم اس گفتگو کے دوسرے مرحلے میں داخل ہوئے ہیں اور یہ کیا روایات میں ہمارے فقہ کے لئے عام طور پر ہی منصب دیا گیا ہے یا نہیں روایت مقبولہ اور ابی خدیجہ کی روایات اور آخر میں روایت مکاتبہ اسحاق بن یاکوب سے ہم نے عمومی طور پر اس منصب کے لئے استدلال کیا اس گفتگو کی مناظبت سے اس روایت مکاتبہ پر سند اور دلالت دونوں ادبار سے کچھ گفتگو کی کیونکہ اس مکاتبہ کی دلالت قضاوت کے مسئلے سے بھی زیادہ تھی یعنی تمام امور میں فقہ کی طرف رجوع کرنا اس روایت کی روح سے ثابت ہے در حقیقت یہ مکاتبہ شریفہ جو کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فروج شریف کی جانب سے سادر ہوئی ہے اس روایت کا مضمون یہ ہے کہ آپ کے ماننے والے شیعہ اپنے تمام امور و واقعات میں آئیمہ کی احادیث کے راویوں کی طرف رجوع کریں اور در حقیقت یہ نظریہ ولایت فقہ کی دلیلوں میں سے ایک ہے اس لحاظ سے ہم نے مناسب سمجھا کہ اس روایت مکاتبہ پر سند اور دلالت کے حوالے سے تبرکن بحث کریں نظریہ ولایت فقی پر بھی ذرا روشنی ڈالیں اور اس اہم اصل و شیعہ فقہ کے عظیم فائدہ نیز جو امام راہیل خمینی کی زہمتوں کا اہم سمرہ ہے اس پر بھی تھوڑی بہت توجہ دیں خاص کر ملک کے اندر اٹھنے والے حالیہ مسائل کے حوالے اور بلاخص ان باتوں کے حوالے سے جو حوزے میں ایک جانب سے حالات سے غافل اور بے خبر دوستوں یا دوسری طرف سے مفاد پرستوں کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہیں جن میں سے بعض کو میں نے خود دیکھا کہ بہت ہی حیرت کا مقام ہے کیونکہ ان میں کافی سارے منفی نقاط موجود تھے در حقیقت یہ ایک قسم کی توہین ہے خصوصا موجودہ نازک حالات میں یہ بہت نائنصافی اور بے ضمیری ہے کہ کچھ لوگ اپنے امراض اور شخصی مفادات کی خاطر اہم اصل اور دولت کی عالمگیر عزت و شرافت اور شان و شوکت کے سنگی مل کو اپنے تیروں کا نشانہ بنا کر اس میں شک و شبہ ڈالیں یا توہین کریں میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر امام خمینی زندہ ہوتے تو یہ باتیں کسی بھی صورت میں آپ کے لئے قائبل برداشت نہیں ہوتی چونکہ جب بھی ولایت فقی کے موضوع کے خلاف کہیں سے بھی ذرا سی بات آپ کے زمانے میں ہوتی تو آپ سختی سے جواب دیتے اور جس منصف والے کی زبان سے بھی سرزد ہوتی اس کی مضمت کرتے اس معاملے میں مختصر سی بات جو کرتے تھے وہ یہ تھی کہ تم نے ولایت فقی کے نظریے کو نہیں سمجھا جیسا کہ وہ تمام افراد جو اس وقت موجود تھے اور حالات کا جائزہ لیتے تھے وہ سب امام خمینی کے فرمودات اور بیانات کو جانتے ہیں اور ان کو یاد بھی ہوگا آج اس آج اس اصل نظریے کی حمایت سب پر واجب اور دینی فریضہ ہے یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ اس طرح کی غلط باتیں خدا امام زمانہ اور حضرت امام خمینی کی مرضی کے خلاف ہیں صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ ہم دیکھیں کہ معمولا جو بات بھی اسلام دشمن کی طرف سے ہوتی ہے وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی خاطر ہوتی ہے اور وہ عام طور پر نظریہ ولایت فقی کو نشانہ بناتے ہیں یہ اہم ترین دلیل ہے کہ نظام کی سب سے مضبوط بنیاد جو دشمنوں کو بوکھلا دیتی ہے یہی نظریہ ولایت فقی ہے انقلاب کی کامیابی اور استحقام کا راز بھی اسی اصل میں مزمیر تھا اور اس کا استمرار اور سلامتی اور ہر قسم کے انحراف سے محفوظ رہنے کا بنیادی سبب یہی نظریہ ہے اگرچہ سیاسی موضوع پر گفتگو بھی بہت اہم اور اس کا بھی اپنا موقام ہے لیکن میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا بلکہ میں فقط ولایت فقی کے موضوع پر چند نقاط عرض کروں گا تاکہ کچھ علمی گفتگو ہو تمہید میں ایک صغروی بحث کو ضرور عرض کروں گا ورنہ اس سے صرف نظر کرنا ایک قسم کا قطمان شہادت ہوگا اس کے بعد ولایت فقی اور مرجعیت پر کبروی گفتگو ہوگی نظریہ ولایت فقی کے درجہ اول صغرہ میں میں گمان نہیں کرتا کہ کسی کوئی شک ہو کیونکہ آج ایک بہترین فرض جو ہمارے معاشرے میں اس پرچم میں ولایت فقی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا سکتا ہے وہ مقام موضوع میں رہبری ہے اگر یہ مسئلہ ابتدا میں کسی کے لئے واضح نہیں تھا تو آج مبہم بھی نہیں ہے اور چند سال گزرنے کے بعد خصوصاً جو کردار اس عظیم شخص یعنی حضرت آیت اللہ خامنائی نے ادا کیا اور اس سنگین ذمہ داری کو انجان دینے میں جو ٹھوس موقف اختیار کیا اس کو ملاحظہ کرنے سے دوست و دشمن سب کے لئے شبہ یا سوال کی گجائش باقی نہیں رہتی ہے ہر لحاظ سے ثابت کر دیئے کہ معاشرے کے لئے شائستہ ترین اور صالح ترین رہبر آپ ہی ہیں قیادت کی کچھ شرائطیں دور حاضر میں معاشرے کی قیادت کرنا خصوصاً اس وقت کے ساری دنیا انقلاب کے خلاف جمع ہو چکی ہے یہاں تک کہ خود امت اسلامیہ کو بھی جمہوریہ اسلامی ایران کے خلاف اخصایا جا رہا ہے بہت دقیق اور اہم شرائط کا ہونا لازمی ہے جو الحمدللہ آپ کی ذات والا صفات میں بخوبی جمع ہیں اجتماعی امور و مسائل کو درک کرنے سے سمجھنے اور دنیا کی ثقافت کو سمجھنے دوسری جانب روح اسلام کو سمجھنے اسلام کے اصلی اہداف و اغراض کو درست اور صحیح درک کرنے اس شعبے میں رہبری کرنے اسی مقصد کو عملی جامع پہنانے یعنی اسلامی نظام کے وجود کے لیے خدمات انجام دینا برسوں سے زحمت برداشت کرنا سوچنا لاحے عمل تیار کرنا مقابلہ کرنا یہ ایسے امور ہیں جو ایک شخصیت میں بہت دخیل ہیں کیونکہ ان کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخصیت کس قسم کی بصیرت اور آگاہی کی مالک ہے اور یہ امور صحیح و سالم قیادت اور رہبری میں بہت اہم اور موثر ہیں یہ ایسے شرائطیں جو رہبر موظم کے علاوہ کسی اور میں بدرجہ کمال موجود نہیں اس کے علاوہ اس صغروی بحث میں جو نقطہ مد نظر ہے وہ آپ کا درجہ اجتہاد ہے جس کے متعلق ان توہین آمیز باطل باتوں کے ذریعے کو گستاخی کی گئی تھی میں ایک عرصے سے رہبر کی جانب سے دیے جانے والے جدید اور نظام کے محل ابتلاہ مسائل پر مفصل اور بہت دقیق فقہی دروس میں شرکت کرتا رہوں عام طور پر ایسے ہی نئے مسائل کے جن پر فقہ نے اصلا کوئی گفتگو نہ کی ہو یا بہت ہی مختصر گفتگو کی ہو ان پر سہر حاصل بحث کرنے کے نتیجے میں ایک فقی کا مجتحد مطلق ہونا معلوم و واضح ہو جاتا ہے ورنہ وہ اباحث جن پر تمام فقہ نے گفتگو کی ہو اور جواہر عروہ اس کی شروع اور دوسری کتابوں میں موجود مطالب کا مطالع کر کے ہر کوئی تخریر کر سکتا ہے لہٰذا میرے نزدیک ان مسکورہ موارد میں اجتہاد و فقہت زیادہ متجلی نہیں ہے جبکہ ایک مشتحد کی باریک بینی اور فقہت ایسے موقع پر آشکار ہو جاتی کہ ایک ایسے نئے مسئلے پر تحقیق کرے جس پر گزشتہ علمان بحث کم کی ہو یہ مشتحد خود ماخص ڈھونڈے ماخص ڈھونڈے ضروری فقہی اتقاوائد حاصل کرے اور ان کو مسکورہ مسئلے پر تدبیق دے اور اعتراضات کا جواب دے میں شاہد ہوں اور دوسرے فضلہ اور بزرگان بھی موجود تھے اور ان سے بھی سنا انہوں نے بعض تحریرات کے اندر گواہی بھی دیئے کہ آپ اس نئے مسئلے میں ایک مطلق مشتحد کی طرح بحث شروع کرتے ہیں مسئلے کی ترتیب وہ ماخصیں جن سے رجوع کرنا ضروری ہے عدلہ کی اقسام جس سے مسئلے کے استنبات میں استناد کیا جائے ان عدلہ کا ردبہ مقدم یا موخر ہونے کے اعتبار سے کیا ہے موین کیا جائے مختلف دلائل کو آپس میں جمع کرنا خلاص ہے کہ ان تمام مراحل میں آپ کے اندر ذرہ بھر بھی کمی اور کمزوری دیکھی نہیں جاتی بلکہ ایک مشتحد مطلق کی طرح مسئلے کو حل کرتے ہیں لہٰذا اس عمر میں کسی قسم کا شک جہالت یا کوئی ذاتی غرض یا مرز کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے سوا کوئی مقصد نہیں اور وہ اہداف جن کو برسوں کی زہمت تحمل کرنے کے بعد خدا نے پورا کیا کہ اس ملک کے اندر ایک اسلامی نظام وجود میں آیا جس کے عارض مند انبیاء عائمہ علماء اور فقہ تھے اب کیا یہ درست ہے کہ انسان انسان ان سب باتوں اب کیا یہ درست ہے کہ انسان سب باتوں کو بالائے تاک رکھے اور اپنی خواہشاتیں نفس کے چکر میں پڑ جائے بہرحال رہبر عظیم القدر کے مجتحد مطلق ہونے کے بارے میں کوئی شبہ نہیں الحمدللہ حال میں مجلع فقی اہل بیت علیہ السلام میں آپ کی کچھ درست بھی شائع ہوئے اور کچھ ابھی چھپنے والے ہیں ان درست سے آپ کی مکمل مہارت کا باخوبی اندازہ ہو جائے گا جیسا کہ ہر فقی اور مشتحد کو اجتہادی معاخص پر عبور رکھنا ضروری ہے اس کے علاوہ آپ کی ذات والا صفات میں کچھ مخصوص علمی و فقی خصوصیتیں پائی جاتی ہیں میں ان میں سے ایک دو کا یہاں ذکر تذکرہ کرتا ہوں ایک یہ کہ علم رجال کے مطالق آپ بہت اندہ معلومات رکھتے ہیں اور رجال میں واقعا بہت کام کیا ہے ان مشتحدوں میں سے ہیں جو علم رجال کے مسائل پر زیادہ توجہ دیتے ہیں کچھ رجالی باتوں کو قبول کیا ہے اور اس نظریے پر وارد ہونے والے اعتراضات ذات کو بھی رفع کیا ہے غرض یہ کہ علم رجال میں قابل ملاحظہ برطری رکھتے ہیں جو ایک مشتحد کے عالم ہونے کے اسباب میں سے ایک ہے اور الحمدللہ آپ کی رجالی معلومات بہت زیادہ وسی ہیں آپ کی دوسری خصوصیت فہم سالم اور مستقیم ذوق کی ہے جو آیت و درائت کو سمجھنے کے لیے درکار ہوتا ہے لفظی ظہور کو حاصل کرنا اور استمباد میں دلائل لفظیت سے استفادہ کرنا بہت اہم بلکہ فقاہت کی بنیاد ہے عام طور پر چند امور میں سے ایک جس کی بینہ پر آپ نے بعض فقہ پر علمی اشکال کیا خصوصاً وہ فقہ کے جسم کا واسطہ عربی حوضوں کے ساتھ کم تھا ان پر یہی اشکال تھا کہ ان کے بعض استحظارات ظاہر اللفظ سے ایک معنی سمجھنا دقیق اور درست نہیں میں نے اس عرصے میں دیکھا کہ آپ لفظی ظہور کو بہت دلچسپ بیان فرماتے ہیں عدبی نکات کا خوب تذیعہ و تحلیل فرماتے ہیں اور ان سے لفظ کی دلچسپ دلالتوں کو پیش کرتے ہیں اسی طرح آپ کی ایک اور خصوصیت منطقی ترتیب اور فراستیں ذہنی ہیں جو عموماً مشکل علمی موضوعات کی توضیح و تشریح میں بہت ضروری اور کارساز ہے اس بنا پر اس حصے میں بھی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں اور احالی میں جو اعتراضات کیے گئے وہ سب فضول اور بے بنیاد ہیں لیکن نظریہ ولایت فقی کی کبرہ کلی اور اسی طرح مرجعیت کی کبرہ کے حوالے سے جو چیز اہم ہے وہ یہ کہ مرجعیت آج کے تقاضوں کے تحت ولایت فقی کا ایک حصہ ہے اور حقیقت میں یہ ایک ایسا حصہ ہے جو انقلاب سے پہلے کے دور یا دوسری حکومتوں کے زمانے میں بھی ممکن تھی اور فقہ اس کو کام میں بھی لائے ہیں لیکن اس کے باقی حصے میں جو کہ خود حکومت ہے اس میں فقہ کے ہاتھ کھلے ہوئے نہیں تھے ان کے لیے محصور و ممکن ہی نہ تھا کہ خود حکومتی شبے کو بھی اپنے ہاتھ میں لیں یہ توفیق تو خداوندہ متعلی حضرت امام خمینی کو عطا فرمائی اور آپ ہی اس عظیم کام کو انجام دینے میں کامیاب ہوئے لہٰذا مراجع فقہ اور حوضہ کے فضلہ اور عوام سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے یہ وہی مرجعیت مطلقہ ہے جو کہ اسلام اور فقہ کی حکومت ہے اس کی قدر و قیمت جان لینا چاہیے یہ وہی مقصد ہے جس کے حصول کے لیے فقہ کوشہ تھے لیکن ان کی مرجعیت جو اس وقت کے ساتھ محدود تھی اس سے زیادہ بڑھنے کا حالات کی وجہ سے امکان نہ تھا موجودہ ولایت فقی کی شکل اسی آئیڈیل اور کاملے مرجعیت کی شورت جو کہ پورے معاشرے میں دین کی حکمرانی سے تعبیر کی جاتی ہے ایسا نہیں کہ ایک مشتہید بہت مختصر سے جوزئی مسائل مثلاً مالی یتیم مجھول مالک اور شرعی حقوق ہی کے حوالے سے فقی کے اندر یہ ضرورت محسوس کرے کہ چونکہ ان امور میں بھی ان امور میں شارع ذرازی نہیں کہ بغیر کسی ذیمدار کے چھوڑ دیا جائے لہٰذا نتیجہ لے کے جس لہذا نتیجہ لے کے بس ان امور کا ولی مشتہید اور مشتہیدی ان امور میں مرجع ہے لیکن خود اصل حکومت اسلام کی حکمرانی اور اس کے دیگر سارے احکام کو اس کے باوجود کے فقی اپنے اختیار میں لے سکتا ہے کہا جائے گا کہا یا جائے کہ یہاں پہ رضائے شارع اور ولایت فقی کے جواز کو کشف نہیں کر سکتے یہ ایک تیڑا مزاد ہی ہوگا کیونکہ فقہ کے اندر یتیم کے چند پیسوں کے بارے میں کہا جائے کہ شارع راضی نہیں کہ بغیر ولی کے یہ مال تقسیم یہ مال یتیم رہ جائے یا کچھ مال مالی کے مجھول کا یا حقوق شرعی کا ایک مختصر سا حصہ حدود اس کے متعلق ہم کہہ دیں گے کہ شارع نے جامع شرائط فقی کے لیے اجازت دی ہے اور ولی قرار دیا ہے لیکن اصل نظام اور حکومت جب کسی فقی کے اختیار میں آئے اور تمام احکام اسلام اجراء کے قابل ہو جائیں تو کہہ دیں گے یہ کافیروں یا مثلا غیر فقی غیر فقی کے ہاتھوں میں ہاتھ میں رہیں اس طرح کی بات فقی نقطہ نگاہ سے بالکل قابل قبول نہیں ہے یہ ایسی چیزیں جسے صاحب جواہر اپنی کتاب جواہر میں کسی مقام پر فرماتے ہیں اگر کوئی نظریہ ولایت فقی کو نہ مانے تو اس نے فقی کا مزہ نہیں چکھا اور اسے فقی مزاج کا اندازہ بھی نہیں ہے پس فقی اعتبار سے نظریہ ولایت فقی ایک واضح اصل ہونا چاہیے فقی میں موجود زیادہ شبہات کا سبب فقہ کا اختیار نہ ہونا یا دور ہونا اور مہلے ابتلا سے باہر ہونا ہے اس حد تک یہ مسئلہ مشکل تھا گویا یہ بات ممکن نہیں کہ حکومت کی باگ دور فقہ کے حاصل میں آئے لیکن آج یہ نظریہ ایک بہت واضح نظریہ اور خود فقہ کے اندر بھی لفظی دلائل مثلا مقاطبہ اور دوسری روایات کے ذریعے بھی اس کے لازم ہونے کا استفادہ کیا جا سکتا ہے اور یہی عقل کا تقاضہ ہے اسی طرح فقہ کی پوری روح فقی مزاج و سلیکہ کے اپنی حد میں یہ لفظی دلیلیں ان سے مذکورہ مطلب کا استفادہ کیا جا سکتا ہے اور بہت سارے مسائل فقہ کے اندر ہیں جن کو معلوم کرنے پر ہم مجبور ہیں ان کو اسی فقی روح و مزاج ذوق فقہی کے ساتھ ہی ثابت کیا جا سکتا ہے ابن فقی اسی فقی ذوق مزاج سے صاحب جواہر بہت سے مقامات پر استفادہ کر کے فتوہ دیتے ہیں اسی بنا پر ان میں سے ایک مسئلہ قضاوت کا ہے اس بنا پر ان میں سے ایک مسئلہ قضاوت کا ہے جس پر ہم نے بحث کی وہ فقہ جو معمولا مقبولہ اور ابی خدیجہ کی روایت روایت میں سنت کے حوالے سے اشکال کرتے رہے یا اس دوسری روایت کی دلالت میں بھی اشکال کرتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر سنت دو دلالت درست نہ ہوں تو بھی ہم دلیلہ حضبی امور میں فقی کا ولی ہونا اور رضا شارع پر علم کے لحاظ سے قدر متقین کو عقص کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ شیعہ معاشرے میں یہ ممکن ہے کہ قاضی نہ ہو پس قضاوت کے مسئلے میں ولایت کو لازمان کشف کرتے ہیں کہ یہ شرعی عہدہ ضرور محتق ہے اور یہ اور یہاں قدر متقین کے ادبار سے جائم شرائط مجتحدی ہے اگر ہم میراس یا قرص کے جھگڑے کے مطالق احتمال تک نہ دیں کہ شارعہ نے کوئی ولی مقرر نہ کیا ہو تو یہ مسئلہ اسلامی حکومت کی تشکیل کے بارے میں زیادہ واضح ہے کیونکہ یہاں بدرجہ اولہ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ شارعہ راضی ہو کہ اسلامی حکومت کی تشکیل میں کوئی ولی نہ ہو یا اس کے ذمہ دار دوسرے افراد ہوں لہٰذا یہ مسئلہ بہت واضح ہے اور اس کے مطالق گفتگو بھی واضح طور پر ہونی چاہیے آج اس نظام کو وجود میں آئے ہوئے اٹھارہ سال ہو گئے اور اس کے بعد کے روشن و واضح استدلال کے ذریعے حضرت امام خمینی نے نجف اشرف اور قم مقدس میں ولایت فقی کے موضوع پر گفتگو فرمائی لہٰذا کسی قسم کے اعتراض کی گنجائی باقی نہیں رہتی ہے یہ ایک نکتہ دوسرا نکتہ یہ کہ ولایت فقی ولایت آئیمہ کا ایک جز اور اسی کا تسلسل ہے اس میں کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے اگر بینا یہ ہو کہ ہم ولایت فقی کے مسئلے کو اس میں لے آئیں کہ ولی فقی نے اختیارات کو عوام کے ذریعے انتخابی صورت میں یا فلان فلان سے حاصل کرتا ہے تو یہ دوسری جانب اسلام کے پورے قائدہ و ذابطہ اور فقی حوالے سے ولایت فقی کے اوپر کیے ہوئے استدلال کے بلکل برخص ہوگا کیونکہ اصلی ولایت اور حاکمیت کا حق جو متعدد آیات اور روایات سے حاصل ہوتا ہے کہ یہ عوضہ خداوند مطال کا ہے اس کے بعد رسول اکرم و آئیمہ معصومین اس کے بعد جس کو آئیمہ نصب فرمائیں ان کا ہے ایسا نہیں ہے کہ عوام الناس کو اس عہدے کے انتخاب کا حق دے دیا گیا ہو آئیمہ معصومین علیہ السلام سے اس بارے میں جو روایات صادر ہوئی ہیں وہ بہت واضح ہیں مثلا یہی قضاوت والی روایات کو ملاحظہ کریں ان میں جب قاضی کے مطالق بات ہوتی ہے تو روایت یہ نہیں کہتے کہ خود تم جا کر ایک قاضی کو منتخب کرو بلکہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ میں نے تمہارے لئے قاضی مقرر کیا ہے اور جو اسے رد کرے گویا اس نے ہمیں رد کیا پس یہ بات ہرگز ہرگز اینے روایت میں نہیں کہ تم خود بیٹھ کر انتخاب کرو اصولی طور پر آج شورہ کا موجودہ تصور اور ولی عمر کا انتخاب اور اختیار اور حکومتی نظام کو انتخاب کے اوپر مبنی کرنا اور اسے جمہوریت کا نام دینا ان بیدتوں میں سے ایک ہے جو مغربی تمدن اور بعض شیعہ مخالف ثقافت سے آئی ہیں اسلام کی ولایت اور سیاسی حاکمیت کے مسئلے میں انتخاب نام کی کوئی چیز اصلا نہیں تھی اس کی بیتقین قطعی دلیل یہ کہ اگر انتخاب وہ شورہ جس کے مذکورہ سیاسی معنی ہیں ایک قانونی وہ سیاسی معنی ہیں ایک قابل قبول مسئلہ اور اسلام میں حکمرانی کی بنیاد ہوتا ہے تو اس رسول اکرم اور آئیمہ اتھار علیہ السلام سے قطعا کچھ روایات سادر ہوتی کہ اس اہم بنیادی چیز کی شرائط کیا ہے انتخاب کرنے والوں اور منتقب ہونے والوں کی شرائط کیا ہے دیکھئے کہ ایک جوزئی مسئلے میں آئیمہ معصومن علیہ السلام سے کتنی روایات سادر ہوئی ہیں پھر کیسے ممکن ہے کہ اسی طرح کے اہم مسئلے میں جو کہ اسلام کا ایک بنیادی نظریہ ہے نہ کوئی روایت نہ حدیث نہ آئیمہ علیہ السلام کو کوئی عمل اور کوئی ایسا اشارہ کہ اسلام میں انتخاب نام کی کوئی چیز ہے کچھ بھی ذکر نہیں در حالانکہ جب لوگ انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو کچھ شرائط مد نظر رکھتے ہیں مثلا انتخاب کرنے والوں کے شرائط اور منتقب ہونے والوں کے اندر کچھ شرائط کا ہونا ضروری ہے کیا یہ ہو سکتا کہ مسئلہ اپنی اہمیت کے ساتھ قابل قبول ہو جبکہ نصوص و روایات اور آیات قرآنی سب اس کے برخلاف ہو ولایت کی اس مسئلے میں ہم جس آیت کا بھی متعلق کرتے ہیں جو ولایت اور حاکمیت سے متعلق ہو وہ گویا ہوتی ہے کہ ان آیات میں یہ نہیں کہ علی العمر کا انتخاب کرو یا روایت کو ملحظہ کیجئے کہ فقہ تمہارے اوپر میری جانب سے حجت ہے اور میں اللہ کی حجت ہوں نہیں فرمایا کہ تم جا کر ایک کو منتقے پروبل کے مزید ارشاد فرمایا کہ جو مجتہدین کو رد کرے گویا اس نے مجھے نہ مانا خود مولا علی علیہ السلام نے مختلف علاقوں کی طرف گورنر اور والی مقرر کر کے بھیجے ہیں ہمیں انتخاب نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی مثلا برعظم افریقہ اس زمانے میں مصر وہاں کا مرکز تا خود مولا نے گورنر مقرر کر کے بھیجا ہے ایسا نہیں کہ آپ نے عوام سے کہہ دیا ہو کہ تم جس کو پسند کرتے ہو اس کا انتخاب کرو انتخاب کا مسئلہ ہے یا نہیں اگر کوئی شخص فقہی معاخص کا متعلق کرے تو معلوم ہوگا کہ یہ کہ نعرافی مسئلہ ہے جو جدید ثقافت میں جورپ سے داخل ہوئے ہیں ماضی میں اگر شورہ کا مسئلہ تھا تو بھی تو اس شکل میں نہیں تھا چونکہ اہل تسنن کے ہاں اس کا تصور تھا اور وہ موجودہ انتخاب کی صورت میں نہیں بلکہ یہ دونوں بلکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں وہ جس شورہ کے وہ جس شورہ کے مقائل ہیں اہل حل و عقد کا عقید اتفاق کی کسی کو مانتے ہیں اور وہ بھی ان کے دعوے کے مطابق صرف مدینہ میں واقع ہوا اور وہ اور جو بھی اس کے بعد تاریخ اسلام خلیفہ ہوا ہے وہ شورہ کے مزریعے نہیں اور اہل سنت ان کو تاریخ اسلام خلیفہ کے عنوان سے قبول نہیں کرتے پس ان کا شورہ سے مقصود ایک مقصود سیاسی مسئلہ تھا یہ انتخاب کا معنی قتل نہیں پس شورہ سے انتخاب کے معنی مراد لینا قطعی طور پر جدید مسائل میں سے ہے اسلام میں اس کی کوئی اصل و بنیاد اور جڑ نہیں ہے البتہ شیعہ فقہ میں انتخاب کے دوسرے معنی پائی جاتے ہیں جس میں انتخاب سے مراد عوام یا اہل خبرہ کی شناکت اور تعرف مراد ہے جو مغربی انتخاب والے معنی سے بہت فرق رکھتے ہیں اسی طرح عوام کی حیثیت و ذمہ داری اور اسلام کی حفاظت حکومتی عملے کو مد نظر رکھنے کے متعلق ان کے اہم فریضے کو فقہ کی روشنی میں ثابت کیا جا سکتا ہے لیکن ہم فی الحال اس بحث میں نہیں پڑھتے چونکہ اس کی اپنی جگہ تفصیلن گفتگو کی ہے اگر خدا نے توفیق دی تو دوبارہ اسلام کی اس سیاسی فقہی مسائل مسئلے پر تحقیقی گفتگو کریں گے اور آج دنیا کی سیاسی فقہ میں جو معنی ہے اس کے ساتھ معازنہ بھی کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ کتاب کا اس پارٹ کا اختتام کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کتاب بہت ہی خوش ہو گئی ہے سمجھنے میں پہ تھوڑا سا مسئلہ پڑھنا ہے اور پڑھنے میں بھی تو یہاں پہ ہم کیسکت ابھی اس پارٹ کو ہی اپنے انتخاب کرتے ہیں اس پہ تعمل کرتے ہیں موسیقی